کرس ووکس آج اس کھلاڑی نے پاری تو بہت اچھی کھیلی لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا سا موڈ لائٹن اپ ہو گیا تھا جب یہ کھلاڑی میدان میں آیا تھا لیکن دو دن پہلے اسی سیچویشن پر موڈ خراب بھی ہو گیا تھا آئیے مدے پر آتے ہیں تو ہوا کچھ ایسا تھا کہ جب کرس ووکس بلے بازی کرنے آئے تو ان کے ہلمٹ میں کچھ فالت تھا جہاں بلکل ویسا ہی فالت جب آپ کو اینجلو میتھیوز بلے بازی کرنے آئے تھے اور ان پر ٹائم آؤٹ کی اپیل کر دی گئی تھی وہ آئے تھے بلے بازی کرنے ان کے ہلمٹ کا جو سٹراب ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا پھر ساکب نے اپیل کر آتا اور انہیں آؤٹ دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب پہلی بار انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹائم آؤٹ استعمال کیا گیا اور ایک کھلاڑی اس سے آؤٹ ہو گیا تو اب بلے باز جو ہے وہ چوکننا تو ضرور ہو گئے ہیں اور کرس ووکس بھی چوکننا تھے جب وہ گراؤن پر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کے ہلمٹ میں کچھ تو ایش ہوئے اس میں تو پھر ہو سکتا اس کے بعد جو بھی ان کے بیچے بات ہوئی ہوگی لیکن وہ ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ایک بار پھر سے جو دو دن پہلے ایک گھٹنا گھٹی تھی جہاں پر ایک کھلاڑی کو آؤٹ دے دیا گیا تھا کیونکہ میل فینکشن ہوا تھا اس کے ایکوپمنٹ کا جو اس کا ہلمٹ تھا وہ کہیں نہ کہیں اس کا سٹراب ٹوٹ گیا تھا وہ خراب ہو گیا تھا جس ویسے میتھیوز نے اسے پہن کر کے پاری نہیں کھیلی اس کے بعد انہوں ڈیوریشن میں جو رول ٹین پوائنٹ وان پوائنٹ ون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک وکٹ گرنے کے بعد جب اگلہ کھلاڑی گراؤن میں آتا ہے تو اس بیچ کا جو ڈیوریشن ہے وہ دو منٹ کا ہے اگر وہ ڈیوریشن دو منٹ سے کر جاتا ہے تو جو دوسرا کپتان ہے اس کے پاس پورا پورا حق ہے کہ وہ اپیل کر سکے آؤٹ کی اور اگر وہ آؤٹ کی اپیل کرتا ہے ڈیوریشن آنفیل امپائر کے پاس ہوتا ہے آنفیل امپائر چاہے تو آؤٹ دے دے نہیں چاہے تو نوٹ آؤٹ دے دے اور کہہ دے ایک بار وارننگ دے کر کے چھوڑ دے تو اس ٹائم کر جو کیپٹن جو آپ کو امپائر کھڑے تھے ایراسمس انہوں نے ساکیب ساکر کے پوچھا تھا کہ آپ سیریس ہیں اس ڈیوریشن کو لے کر کے کہ آپ اس اپیل کو لے کر کے سیریس ہیں انہوں نے کہا جی میں بلکل سیریس ہوں اور اس کے بعد آنجلو میتھیوز کو آؤٹ دے دے گیا لیکن اب جتنے بھی بلے باز ہیں جب ایک بیگٹ گرتی ہے اس کے بعد وہ بلکل سترک رہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی بلے باز بینہ بال کھیلے بینہ کریز پر آئے آؤٹ ہونا بلکل بھی نہیں چاہتا ہے شاید وہ سب سے لاست چیز ہوگی جو کوئی بلے باز چاہتا ہوگا اور اسی طرح ایسے جب کرس ووکس گراؤنڈ پر آئے تھے ان کے ہلمیڈوں کو یہ اشروہ تھا تو انہوں نے آپ کو آنفیلڈ امپائر سے بات کری اور اس کے بعد وہ خیر اشروہ ریزولف ہو گیا ہستے میں اس کو کنٹینیو کیا گیا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک لا جواب پاری کھیلی اگر آپ کو میں اس کے بارے بتاؤں تو انگلینڈ ایک بار پھر سے ایک گمبیر ستیتی میں آ گئی تھی بہت جلدی دو سو کے اندر اندر چھے وکٹ گر گئی تھے اور اس کے بعد ایسا لگا کہ یہاں سے انگلینڈ نکل کر نہیں جا پائے گی لیکن کرس ووکس اور دوسری طرح بین سٹوکس بن سٹوکس نے کچھ وہی کام کیا جو میکسول نے آسٹریلیا کے لیے کیا تھا بن سٹوکس نے ایک سینچوری اس پوائنٹ پر آ کر لگائی جہاں پر ایسا لگا کہ انگلینڈ اب یہاں سے شاید ایک بار پھر سے جیسا ورلڈ کپ میں پرفارم کرتی آئی ہے نیدر انڈ کے سامنے بھی گھٹنے ٹیک دے گی اور ایک چھوٹا ٹوٹل ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور ہو سکتا نیدر انڈ سے چیز کر لے لیکن وہاں پر بن سٹوکس اور کرس ووکس کھ دیا کیسا لگا آپ کو یہ لائٹ مومنٹ اور واپس سے وہ سوال میں آپ سے کروں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم آؤٹ ایک صحیح طریقہ ہے ایک پلیئر کو آؤٹ دینے کا یا پھر پہلی بار میں اس میں اٹلیسٹ وارننگ دینی چاہیے اپنی رائے ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں